ہیلو گائز ویلکم بیک تو انہوں در ہائی لائٹ آف آئی پیل ٹوانٹی ٹوانٹی تو ہم بات کر رہے ہیں کل کے میچ کی جو کی تھا کنگ سلیل بنجاب اسیسٹ رویز ایل چنزر بینگلور تو آر سی بک کے کپتان ویرات کولی نے توزید کر پہلے گیند باجیہ کرنے کا فیصلہ کیا جواب میں اترے کنگ سلیل بنجاب کی اپنار کئیل راہول اور مینک اگروال کیل راہول نے بہت تھی لا جواب جیسے لا جواب راہول کہا جاتا ہے انہیں تو ایک سو باتیس رو منائے شرف انہتر گیندوں جس میں چودہ چوکی اور سات چکے سامل تھے ایک سو کیانئے کر نگ سٹرائک ریٹ سے انہوں نے ایک سو باتیس رو منائے مینک اگروال نے چھبیس رو منائے بیس گیندوں جس میں چار چوکے سامل تھے نیکولس پورا نے سترہ رو منائے اٹھار گیندوں جس میں ایک چوکہ سامل تھا میکسویل کچھ خاص نہیں کر پائے کرون نائر نے بھی دو چوک کے مار کر پندر ارمان آئے تو یہ کچھ حال رہا تھا کینگ سلو پنجاب کی بیٹنگ آکے الراہول نے بہت اچھا کیلہ ساندھار کیا رہا سوالہ کی شروع میں وہ تھوڑا بہت دیرے کھیل رہے تھے جیسے پچاس گندوں میں ستر رن سائٹ گندوں میں ستی رن لیکن جو لاسٹ کی جو کچھ گیند ہے پانتس گندوں نے ان کے لیے اس میں وہ صرف چھکوں سے باتیں کر رہے تھے اب بات کرتے کہ آر شیبی کی بولنگ کی تو ہمیشہ دھا پھر سے ویگٹ لیسر ہے اس ڈیل سٹین بھی ویگٹ لیسر ہے بہت ہی مہنگی ثابت ہوئے نوڈیف سانڈی نے چار آور سانتی رن دی کوئی ویگٹ نہیں ملا چاہا ہے حالانکہ کبھی ویگٹ لے جاتے نہیں تو انہوں نے اس بار بھی چار آور میں پچیس رن دی اور ایک ویگٹ لیا واسنگٹن سندر دو اور میں تیرہ رن دی کوئی ویگٹ نہیں ملا شیون دوبے نے پچھلے میچ کے در اس میں بھی اچھا پرفرمنس کیا پچھلے میچ میں دو ویگٹ چٹکائے تو اس میچ میں دو ویگٹ چٹکائے وہ بھی اہم اہم ویگٹ نکولاس پورن اور گلین میکسویل کی ویگٹ انہوں نے چٹکائی تو یہ کچھ حال تک کنگ سلمان پنجاب اور آر شیبی کی بولنگ کا تو آئیے اب بات کرتے ہیں آر شیبی کی بیٹنگ کا تو جواب میں ہوتری آر شیبی چٹکائے تو اس میں بہت اچھا گیا لیکن میں کچھ خاص نہیں کر پی شرف ایک رن بنان کر سیلڈرن کوٹرل کا سلوٹ دیکھنے کو ملا ایروم فنچ نے بیس رن بنائے اکیس گوز میں جلویڈو بیس نوینے انہوں نے بولڈ کیا جوس فیلیپی نے جیرو رن بنائے تین گوز میں بیرات کولینے بھی ایک رن بنائے ابی ڈیویلیش نے ٹھائیس رن بنائے اٹھارا کے دم جیس میں چار چکیور ایک چھکا سا ملتا واشنگٹن سندر نے تیسر رن بنائے شیوام دوبے نے بہر رن بنائے جس میں ایک چھکا سا ملتا امیش آداؤ یہاں بھی سکور لیس ریس جیسے کی بولنگ میں بھی بگٹ لیس تھے نو دیپ سینڈ نے چھہ رن بنائے سات گندوں میں ایک چوکا سا ملتا ڈیر سٹینڈ نے ایک رن بنائے یوزر چہل نے ایک رن بنائے تو آئے بات کرتے ہیں کینگ سلیہ پنجاب کی بولنگ کا سیلڈرن کورٹرل نے شروعات جھٹکے دی تین گندوں میں سترہ سوری تین اوروں میں سترہ رن دے کر دو بگٹ لیا محمد سمی نے ایک بگٹ لیا روی بشنوین نے تین بگٹ لیا مرگن اسوین نے بھی تین بگٹ لیا یعنی کی سپین کا بہت ہی بول بالا رہا ہے ہاں پہ جیمس نیسان نے دو اور میں تیرہ رن دے کر کوئی بگٹ نہیں لیا کلیل میکسوال نے دو اور میں دس رن دے کر ایک بگٹ لیا تو یہ کچھ حال تھا آر سی بھی کے بیٹنگ جو کی بولے میں بھی اچھا نہیں کر پائے اور بیٹنگ میں بھی اچھا نہیں کر پائے تو ستانو مرنوں کے بہت بڑی مارجن سے آر گئے کینگ سلیہ پنجاب سے اللہ کہ وہ کیل رہول کا سکور بھی پار نہیں کر پائے کیل رہول کے سکور سے بھی وہ بائیس تیسر رنوں سے آر گئے سو آج کی ویڈیو میں پاس اتنا ہی تو خوب آسا کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی تب تک کے لئے thank you